حصول تبدیل آج کے 25 سالے میں یومی بلادت ہے قائد عظم رحمت اللہ علیہ آن کے تبدیل آن بیٹس چھتالیس ماں یومی بلادت قائد عظم کو اللہ نے بہت بڑا احسان کیا تھا کہ پورے عالم اسلام کے لئے ورنسلیم کے مسلمانوں کے لئے قائد عظم نے ایک خوبصورت نور بنا کے دے دیا آج دنیا کی نظروں میں اگر کھٹک رہا ہے تو یہ پاکستان کیونکہ اسلام کا حالہ ہے مجھے سوشل میڈیا اور ٹرن میڈیا میں کچھ دیانات دے کر میرے دیل کو تو بہت تکلیف ہو گئی آپ سب کی نیزی طرح کیونکہ آپ سب مہت کے وطن میں یہاں تک کی پاکستان کے نیوکلر باور کو دے کر عالم اسلام کا پہلا ایٹمی ہنکھونے کے بیجے سے دنیا کفر شد و استفار کی کانکھوں میں یہ مر کھٹک رہا تھا آپ اس کا نتیجہ ہاملے لینا ہوگا معاشی جو اپنے ان کو اس حد تک کمزور کر دیا اور یہاں آپ کہتے ہیں یہ نفار ہونے کو تیار ہے اپنا عمان کے حوالے سے تحشر کر دی کی لانت ہمارے اوپر مسلط کر دیا آپس میں قومیات کے حوالے سے پاکستان کو منقسم کر کے صوبائی صوبائی حکومتی بنا دی کوئی وفاقی حکومت مضبوط حکومت جو ملک کی صالحیت کے لے کام کرنے والے ایک دوسر قومیت سے قومیت ہر کوئی ادھر سن نے عرق قومیت کنارہ دلستان میں آ رکھے پنجاب میں آ رکھے جنوب ہے شمال ہے ادھر ہے ادھر ہے کہکر اس ملک کے حدام بڑی سازش ہو گئی یہ سازش اس نتیجے کے لیے ہو رہی تھی اس کا ابھی اعلان کر دیا معاشی طور پر دیکھیں ہمارے حکومرانوں کو کوئی فکر نہیں بہت ہونا اس ملک کو اللہ کی امانت سمجھے قائدہ عظم کی بہت بڑی ہمارے اوپر یہ نعمت اور نحمت سمجھے اس کو بچانے کے لیے سب کو فرآن ہوگا آپ دیکھیں پرسو آئیوہ نے کہا کہا اب آپ کے پاس جبینے کی احساستیں سارے بیتیں سارے بیتیں اب آگے اسی مختیر پر جس کے لیے پچھلے بیس سالوں سے اس کے دنیا کے کفر و شرک اور قشمد پاکستان سالش کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ نوکل پاور جات کے آگے تھے نہیں اب آئیوہ نے کیا کہا خدا کرے یہ صحیح نہ ہو ہمارے حکومرانوں کو خوش کے نہ ہو لینا چاہیے مختلف اداروں کو جنہوں نے اس ملک کو اس نہ اسکلہ یہاں دکھلا ہے آئیوہ پچھانے کا وقت آیا ہے کیا کہتے ہیں اسی عرب ڈالن لے لو مختلف داور ہمیں دے لو اب آگے ہی نہیں آگے اسی کے لیے سب کچھ کر رہا تھا بتعمانی، معاشی تکھالی، آپس کے افتراب، گمزوریاں، قومیاں، زبانی، لسانی تاثبہ سب کچھ اسی لیے کر رہا تھا کہ ہم سے یہ داور چھین ہوئے آہ یہ کھڑ کے کہہ رہا ہے اسی عرب ڈالن لے لو اور ایٹمی پاور ہمارے میں دے لو میں تو اس اسکلہ کے لحے سے یہ آپ سب کی نمائنگی میں کہوں گا ہم پوچھے رہیں گے ایٹمی پاور کسی صورت میں میں آگے جو بھی ماہرہ کرتا ہے اس لئے اگر کوئی کسی قصر کے سمجھتا کرتا ہے ہم اس کے باقے رہنگے والے ایسے افواح کو پھیلانے والے کو اسلام پاکستان کے ہم دشمن سمجھتے ہیں اس حد تک آئے پاہودے اگر یہی ہو جائے تو پاکستان ہندوستان کے لئے نقصہ بھی نہیں گلا دے گا اگر اتنے بڑے پاور ملک کے ساتھ آنگھوں میں آنکھیں دھان کے باقے رہا ہے آلم اسلام دنیا ایک مطابق میں آگے باقے کرتا ہے پاکستان کے ادمی طاقت کا دیت کرتا رہا ہے لہذا اس پر کسی کے مثل سے سمجھتا نہیں ہونا چاہیے سب سے اہم یہ ہے معاشی طور پر بدھانی سے نکالنے کے لیے یہ جو سیاسی لوگوں کے کام نہیں ہے یہ تو ایک اسے پر جھوڑ ڈاکو کے علمت پر آمین مزنیات پر جو موجودہ آدمی چیف آگ کی زمداری ہے اس مورد کو اس نحض پر پہنچانے والوں کو کئی سزا دے کر ایسے جو لینڈ میں چھوڑے ہوئے پیڈنگ کو الگ کر کے وطن کی سانویت کو مصنوب بنا دے ہمارے چھوڑوں نے ہمارے بزنگوں نے ہم پاکستان کی سانویت کو اپنا عقیقہ سمجھتے ہیں اس نے مورد نہیں سمجھتے ہم آدمی اسلام کی سمجھتے ہیں یہ ہمارا ایمان کے حصہ ہے لہٰذا آج پاکستان پر اس حد تک کہ ہر بلنے والے آگئے ہیں تو اس کو بچانا نگائی ہم بلتاس کریں گے وطن کے خلاف کسی خزم کے سوڑے تو اس نے ہمارے پاکستان کی سوڑے ہمارے پاکستان کی سوڑے ہمارے پاکستان کی سوڑے